بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکل جائیں تو اس کی برکات سمرات کیا ہوں گے سود اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سود سے بچنا ممکنی نہیں ہے اور بہت سارے لوگ آج بھی وہ کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے کفار کہتے تھے جی سود تو تجارت کی طرح یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے آج ہم اس پر گفتو کریں گے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچتر پڑھتا ہوں جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگات کی طرف سے نصیت آگی ہو وہ سودی معاملات سے باز آگیا تو وہ ماضی میں جو کچھ ہوا تو وہ ہوا اللہ تعالی بخشنے والے ہیں یہ جو آیات ہے اس کے اندر سود اور ربا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے دراصل میں سود کس کو کہتے ہیں ربا کس کو کہتے ہیں سود یا ربا اس زائد رقم کو کہا جاتا ہے جو قرض پر تے کر کے وصول کی جائے اب مشرقین مکہ کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح ہم کوئی سمان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اس کو نفع کماتے ہیں اور اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اسی طرح قرض دے کے کوئی نفع کمائیں تو اس میں کیا حرج ہے تو ان کے اس اعتراض کا جواب یہ تھا کہ سمان تجارت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے بیچ کے نفع کمائی جائے لیکن نقدی اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ اس سے سمان تجارت بنا کر اس سے نفع کمائی جائے وہ تو تبادلے کے ایک ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعہ اشیاء ضرورت خریدی اور بیچی جا سکیں نقدی کا لین نقدی سے تبادلہ کر کے اس سے بزاتے خود نفع کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس کے بے شمار مفاصد ہیں یعنی مشرقین مکہ یہ کیسے تھے کہ جیسے ہم سمان بیچتے ہیں سمان بیچنے کے بعد ہمیں نفع مل جاتا ہے اسی طرح اگر قرص کسی اوپر دیتے ہیں تو قرص دے کر اس پر نفع کمائی جائے تو اس میں کیا حرج ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا احل اللہ البعی و حرم الریبہ اللہ نے کاروبار کو تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے قرص پر جو نفع لیا جائے وہ حرام ہے آج کل بینکوں کے اندر کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اپنی تجارت جو نہیں کر سکتے ہیں وہ بہت ساری پینشن اور بہت سارے پیسے بینک میں جمع کروا دیتے ہیں سودی بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں اور اس پر جو نفع آتا رہتا ہے اس کو کھاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی ہم جیسے تجارت لوگ کرتے ہیں تجارت کر کے نفع کماتے ہیں ہم چکے تجارت نہیں کر سکتے لہذا ہم نے پیسے رکھوا دیے ہیں اس پیسوں پر جو نفع ہوگا وہ بھی تو نفع ہی ہے لہذا وہ بھی جائز ہے یہ اسی طرح ہیں جس طرح کفار مکہ اور مشرقین کہتے تھے تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ بالکل نہیں ہے سود حرام قرار دیا ہے یہ سود وہی سود ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بے اور سود کے معاملے کے فرق یہ تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک حاکمانہ جواب دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے تو ایک بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حکم کی حکمت اور فلسفہ پوچھتا پیرے گویا عملا یہ کہے کہ جب تک مجھے اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس پر حکم نہیں کروں گا حقیقت یہ ہے واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر شخص کی سمجھ میں بھی آ جائے لہذا اللہ پر ایمان لانے سے اللہ پر ایمان ہے تو پہلے اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ ہم کام کریں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ہم اس سے بچیں یہ تو میں نے قرآن پاک کی جو آیت اس پر بیان کیا ہے اس کو میں نے آپ کو سامنے رکھا لیکن حدیث میں بھی دیکھیں تو سود کھانے کا وبال سود کھانے کا گناہ کس قدر ہے ایک حدیث سننے صرف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سود کی گناہ کے ستر حصے ہیں ایک معمولی سا حصہ یہ ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے اللہ یعظو باللہ کس قدر بڑا گناہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص فرمایا جب کوئی کسی کو قرض دے پہ قرض لینے والے سے کوئی حدیہ نہ لے اس پر کوئی زائل سمان نہ لے سود کا وعبال کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا اور کوئی شخص ہوگا بھی تو اس سود کا بخار اثر اس تک پہنچے گا ایک روایت میں ہے تو اس کو سود کا غبار پہنچے گا اللہ تعالیٰ سود سے بچائے سود کی کس قدر خرمت بیان کی گئی ہے کس قدر وبال بیان کیا گیا ہے کس قدر مفاسد بیان کیے گئے ہیں جو شخص ایک مرتبہ حرام کھالے کسی کے موں کو حرام لگ جائے کسی کے موں کو سود لگ جائے اس سے پھر بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سود سے پاک کرے سود سے بچائے رکھے اپنے ایک آپ لوگوں کا اور ہمارا خصوصا تاجر برادری کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے کاروبار کو اپنی تجارت کو دھیرے دھیرے اپنی آمدن کو آہستہ آہستہ سود سے بالکل پاک ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com